پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کیا کرتے تھے بلکہ ایک مرتبہ ایک شخص نے یہ امتحان لیا سوچا کہ میں وقت کے جتنے بھی ہاں پہ اولیاء کاملیوں محدثین ہیں میں ان سب سے جا کے ایک سوال کرتا ہوں وہ سوال یہ کرتا ہوں کہ بھئی اگر آپ کو پتا چلے کہ آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے آپ کون کون سے عمال اور شعار کریں گے اچھا اس نے یہ سوچا کہ ظاہر ہے کہ وہ سب سے عالی اور عرفہ قسم کے عامال کرے گا بندہ آخری تو وہ مجھے پورا ایک جو ڈیٹا کٹھا ہو جائے گا کہ بہترین عامال یہ ہیں ایک ولی کے پاس کیا اور دوسرے ولی کے پاس کیا کروں گا تیسرے محدث کے پاس کیا کروں گا ہر ایک نے اپنے پر میں بتایا تو حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ کے پاس جب آیا کہ حضرت اگر آپ کو پتا چلے کہ آج زندگی کا آخری آپ کا دن ہے تو آپ کون کے عامال و اشغال اذکار کریں فرمایا کہ وہی کروں گا جو میری روٹین چل رہی ہے اس نے کہا نہیں حضرت آپ آخری دن ہے آخری دن میں آپ کو سپیشل کوئی عامال کر دنے جو میں کر رہا ہوں وہ روٹین میری وہی کروں گا کوئی کوئی ایسی تبدید نہیں وہ بڑا پریشان کہا جی حضرت میں ہر محدث کے پاس گئے ہوں ہر ایک نے بتایا یہ کروں گا وہ کروں گا تو آپ کیوں آپ روٹین بھائی کہتے اس لئے کوئی زنون مصری نے پہلے دن سے ہی یہ سوچ کی عامال و اشغال تاہ کر رکھے ہیں کہ میرا آخری دن ہے سبحان اللہ گنجائشی نہیں ہے یہ ہے دن کی کہ ہر دن کو آخری دن کی سمجھ کی میں تو کرتا آ رہا ہوں جہاں سے میرے لئے کوئی نئی بات نہیں ہوگی میں تو وہی کروں گا جو کر رہا ہوں بڑا امپریس ہوا کہ واقعہ فرمایا کہ پہلے نمبر زنون مصری کا ہے یہ نہ ہونچا مقام اب مقام ملا کیسے یہ وہ میں قصہ سنانا چاہتا ہوں کہ چھوٹ چھوٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ خدا کیاں کیسے قیمت لگ جاتی ہے ان کے دوستوں کی ہمجولی تھی وہ دوستوں کے ساتھ مل کے یہ گپ شپ کرتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے گھومتے تھے جنگلوں میں جارے پیکننگ جیسے آج کی زبان پیکننگ منانے جا رہے ہیں سہروت افریقے جارے ہیں اسی طرح یہ ٹولی پوری دوستوں کو نکلی ہوئی تھی ایک جگہ پہ پہنچے تو وہ کوئی اپنا خیمہ کھونٹا ٹھوک نہیں کوشکی ہوگی ساتھیوں نے تو انہوں کو لگا کچھ ہے کوئی سخت لگا تو جب اس کو کھودا تو نیچے تو سونے کی تختیاں نکلیں اور وہ جیسے نوجوانوں شور میں سونا بھی سونا کھولو بھی کھولو اب ہر ایک جب کھودنا شروع کر دیا اب سونے کی تختیاں نکلیں تو اب جب سونے کی تختیاں باہر نکالیں تو اس میں ایک جہ اللہ کا نام لکھا اللہ بڑا خوبصورت لکھا وہ بھی ایک کاغذ بھی وہ بھی نکلا ساتھ اور سارا نکال کے باہر رکھ لیا اب دوست بڑے خوش ہے اب اس کو تقسیم کرنا کمات اب ظنون میں سے یہ بھی نوجوان تھے تو اس وقت کوئی ولایت و معرفت کا کوئی رنگ نہیں تھا تو کہنے لگے بھائی بات سنو اگر تم میری بات مانو تو کہتا ہاں بولو کہ یار اس میں یہ جو نام نکل ہے نا اللہ یار یہ مجھے دے دو باقی سونا ہونا خود تقسیم کرلو کہتا یار کیوں بھئی کیوں ہے نہیں یار بس یار بس یہ مجھے بڑا پیارہ لگا یار یہ مجھے دے تو بس یہ میں سوالوں کا باقی سونا چاہتا آپ نے تقسیم کرلو انہوں نے وہ نام لے لیا انہوں نے باقی دوستوں نے سونا چاہتا تقسیم کیا اور اس کی بے وقوف سمجھ کے دیکھا بھی کہ ایسا بے وقوف ہے کاغذوں کے لکھا اللہ نام لکھا لے لیا باقی سو تقسیم ہو گیا چلے گئے رات کو سوئے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بشارت دی گئی کہ تم نے اس وقت اس وقت جو خالق اور مخلوق کے نام وہاں وجود تھے ایک مخلوق کا یعنی سونا چاہتا ایک خالق یعنی اللہ کا نام تم نے خالق کو چوز کیا تو خالق نے تجھے چوز کر لیا اب دیکھنا تیری شورت و عزت کا دنکہ دنیا میں کیسے بجتا یہ سونا چاہتا بس اس انتخاب پر کہ تم نے اللہ کو خالق کو چوز کر لیا کہتا اللہ نے تجھے منتخب کر لیا ہے اب پورے عالم میں تیرا دنکہ بجے گا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ بشارت حضر ابراہیم خریل اللہ علیہ السلام نے دی خواب میں کہ ظنور مصری تم نے جو ہے نا وہ اللہ کو منتخب کیا اللہ نے تجھے منتخب کر لیا اب دیکھنا پورے عالم میں تیرا کیسے دنکہ بجتا پھر وہ ہی ہوا کہ وہ دوست جو ہیں وہ آ کے دعائیں کراتے تھے سونے کی تختی ہیں ان کے قدموں میں اللہ نے وہ عزت و مرتبہ تا فرمایا تو بالکل اسی لئے علماء لکھتے ہیں کہ بلکل یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے ہوتے ہیں زندگی کے لیکن انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اوپر سے اللہ واج کر رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے اللہ کا نام جیسے منتخب کیا اللہ کیسے خوش ہو گیا اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا تو فرما ہی چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں بھی نگاہ خدا پر رکھا کرو کہ ہو سکتا ہے میرا یہ نظر انتخاب ماقبول ہو گیا ان کی نظر محبت پڑ گی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا سبحان اللہ حضرت اس قدر ایمان افروز واقعہ ہے یہ اگر اس کو غور سے سنا جائے کتنا ایمان افروز بات ہے اور دیکھا جائے تو روز مرہ کی عام بات ہے اللہ ہی کے ساتھی تو رشتہ ہے وہی تو ہے سب کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ